جب یہ ان کے ہاں یہ ارچ پیدا ہوئی اس بیانی کے مصنفین کے ہاں اس دور میں تو جو ہمارا سیاسی افق تھا وہاں پر تو ایسے علمئی ایسے نابغہ اور ایسے ہی بے مثل اور کردار کے عالی روشن چراغ سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے مولانا بلالہ صاحب مودودی تھے وہاں پر مفتی محمود تھے فیروز خان نون تھے وہاں پر عبدالعب نشتر کے خانوادہ پورا موجود تھا حسین شہی صوروردی ان لوگوں کے ہاں تو کرپشن کا کوئی شائعہ بھی نہیں کوئ وہاں سے نازل ہوئے ہیں ان کو دبریل امین نے کوئی الہام کیا ہے یہ عرش برین سے مقرب کیے گئے ہیں کیونکہ یہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں نے یہ احمقانہ بیانیاں ترطیب دیتے ہوئے جس کی نہ علم میں کوئی بنیاد تھی نہ عقل میں کوئی بنیاد تھی سیاست کے میدان تربیتی کا خاتمہ کرے ہیں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم سب کے مشترک ہیں لیکن پھر عوام کے ایک دھارے کو پتہ لگا نہیں وہ تو مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہیں نہیں وہ تو اس وقت لبرل جماعتوں کے ساتھ ہیں تو تو یہ پولرائیزیشن جو ہے اس نے بھی ادارے کو کمزور ہوئی ہے نقصان میں پہنچایا اپنے ادارے کو بھی تباہ کیا ہے اور اس کے زیل میں عدلیہ کو بھی بالکل عبرو باختہ بنا کے رکھ لیا ہے اور نتیجے کے طور پر پورے ملک کی معیشت سیاست ہر چیز گارت ہو کے رہ گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی برہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حضر خدمت حیاظ کرتے ہیں شکریہ آپ کے وقت کا فوج کے بیانی کے اوپر آپ سے تبادلے خیال ہو رہا تھا اس سلسلے کی آج یہ گیارویں نشست ہے اور ہم چھٹا نقطہ آپ کی خدمت پر پیش کرنے جا رہے ہیں چھٹا نقطہ ہے کیا چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اس پورے بیانیے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان بالعموم اختدار کی حوث میں حکومت میں آنا چاہتے ہیں عوام کی فلاو بہبوت ان کے مشن کا حصہ نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ امیر سے میر تر ہوتے جاتے ہیں اور عوام غریب سے غریب تر لہذا ضروری ہے کہ ایسے سیاستدانوں کو ٹرین کر کے سیاست میں لائے جائے جن کا مقصد عوام کی خدمت ہو وہ جدید تعلیمی یافتہ بھی ہو مذہبی بھی ہو اور ملک کی خاطر سوچیں اور کرپشن سے خود کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیں عوام صاحب آپ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ بیانیاں پیش کرتے ہیں تو جس ایک نقطے کو تسلسل اور تواتر کے ساتھ وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اقدام کرتے ہیں اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اور اہم کام ہے ملک چلانا ان ناہل جاگرداروں وڈیروں ان انپڑ لوگوں کو جو لوگوں کو عوام کو جاہد اور بے وقوف رکھنا چاہتے ہیں مال بٹوڑنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں ان کے حوالے کر دیں اقتدار ہم لوگ سیاستدان پیدا کریں گے ہمارے ہاں سیاست کی اسطلاح میں باقاعدہ یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ نرسری لگائی گئی اور خود سیاستدان بتاتے تھے کہ ہم تو گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں ہماری فوج نے پاکستان میں سیاستدان پیدا کرنے کا ایک پورا میکینزم ڈیویلپ کیا اور پھر اس کی بنیاد پہ سیاستدانوں کو حکومت تک کنان اقتدار تک پہنچا ہے سوال میری آپ کے سے یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا کیا اس کے نتیجے میں جو خود سیاست کا میدان تھا جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ ہو سکا اور ان کو یہ حق کیا ملتا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر کریں کہ سیاستدان پیدا کر کے ملک کی خدمت معمول کرنا یہ بات تو میں اپنا پدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کا کوئی حق کسی اعتبار سے بھی ان کو حاصل نہیں رہا اس بیانی ہے کہ مصنفین نے یہ سب باتیں اپنے ہاں بیٹھ کے اختراع کی ہیں میں یہ عرض کر چکا اور بہت ہی پدا میں عرض کر چکا کہ اس ملک کی بنیاد ہی سیاستدانوں نے رکھی ہے وہی یہ تقسیم کے پورے عمل میں رہنمائی کرتے رہے ہیں انہوں نے میس پر بیٹھ کر متحدہ ہندوستان میں اس ملک کی سرحدیں متین کی ہیں اس لیے یہ کہاں سے نازل ہوئے ہیں ان کو جبریل امین نے کوئی الہام کیا ہے یہ عرش برین سے مقرر کیے گئے ہیں ان کی یہ کوئی حیثیت ہی نہیں لیکن کھوڑی دیر کے لیے اس کو نظر انداز کر دیئے سیاستدان اچھے ہونے چاہیے سیاستدان کرپشن سے پاک ہونے چاہیے سیاستدانوں کا کردار ان کی صیرت بہت عالی ہونی چاہیے میری بھی عارض ہوئے آپ کی بھی عارض ہے اور یہ کس کے بارے میں نہیں ہے ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہی چاہتے ہیں ہم اپنی قوم کے علماء کے بارے میں بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو علم دیا ہے تو ان کو وہ سیرت و کردار بھی حاصل ہو جو علماء کے شاہر شان ہیں ہر شعبے میں ایک اخلاقیات ہے جس کا آپ تقاضہ کرتے ہیں آپ اطبع سے بھی یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ ایک اچھے طبیب کو اپنے مریض کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اس کو اگر اس سے کوئی معاقضہ لینا ہے تو اس کی اخلاقیات کیا ہونی چاہیے فیصلوں کی بنیاد کیا ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو رازداری کا کتنا احتمام کرنا چاہیے تو سیاست ہو معیشت ہو معاشرت ہو سماج کے دوسرے شعبے ہوں ہر شعبے میں جو آدمی بھی ہوگا اس سے سیرت کردار اخلاق علم کے لحاظ سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں سوال یہ ہے کہ یہ توقعات کیسے پوری ہوں گے یعنی سیاست دان کیا کہیں بیٹھ کر بنایا جا سکتے ہیں انسانوں کو گھڑا جا سکتا ہے کہیں باقی شعبوں کے لوگ کس طرح سے بنتے ہیں یعنی بڑے ڈاکٹر بڑے طبیب بڑے علماء وہ کیسے بنتے ہیں ایک آدمی کے اندر فطری ارچ ہوتا ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں میں اس کا اطراف کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ماں فیصلہ کرنا شروع کر دیتی ہیں بعض اوقات لیکن اگر آپ اچھے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آدمی کے اپنے پوٹینشل کو باہر آنے دیں اللہ تعالی نے بالکوہ اس کے اندر کیا صلائیتیں رکھی ہیں کیا ذوق رکھا ہے کیا مزاج رکھا ہے وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے ہر چیز کے لیے پھر ایک تعلیم اور تربیت کا نظم بھی وجود میں آ جاتا ہے ہم نے بیروکریسی بنائی ہے تو اس کے لیے ہم نے کچھ قائدے بنائے ہیں آدمی کی اتنی تعلیم ہوگی یہ امتحان پاس کرے گا ان مراحل سے گزرے گا پھر وہ یہ ذمہ داری سنبھالے گا اسی طرح سے ہم فوج میں لوگوں کو لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی تعلیم کا کیا میار ہوگا کیا تربیت پائیں گے یہ ساری چیزیں وہاں بھی ملحوظ ہوتی عدلیہ میں ایک بڑا ادارہ ہے لوگوں کو انصاف دینا ہے کتنا علم ہونا چاہیے کیا چیزیں ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ہمارے ہیں لکھی ہوئی ہیں اس کے قائدے تیہ ہیں جس وقت انیس سو چھپن میں اس ملک کی قیادت دستور بنا رہی تھی وہی دستور ہے نا کہ جو اس طرح کے تمام لوازم سے پاک ہو کر بنایا گیا اس کو یہ خیال کیوں نہیں ہوا کہ سیاستدانوں کی تربیت کا کوئی احتمام کرنا چاہیے بہت اہم بات یہ بات اس کے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ ان لوگوں کو کہیں سے بلا کے کسی اکیڈیمی میں بٹھا دیا جائے اور سارے سیاستدان ان کے سامنے زانوے تلم ہستہ کریں پہلے اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ سیاسی تربیت نہ درسگہوں میں ہوتی ہے سیاسی تربیت نہ فوج کی اکیڈیمیوں میں ہوتی ہے سیاسی تربیت نہ لوگوں کو عدلیہ کے مختلف مراحل سے گزار کر وکیل بنانے میں ہوتی ہے سیاسی تربیت سیاست کے میدان میں ہوتی ہے اور اس میں کوئی کوالیفیکیشن اس کے سوا نہیں ہوتی کہ ایک شخص کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھیا اور وہ یہ کام کیا ہے کیادت یہ ہے اس کے عمامل موجود ہے تو لوگ فیصلہ کر لیتے یعنی ایسے ہی نہیں فیصلہ کرتے لوگ فیصلہ کر لیتے تو اس لیے دنیا بھر کی وزڈم اور حکمت نے بالاخر یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو لیڈرشپ کے لیے منتخب کرنے کے میارات وہ نہیں ہو سکتے جو فوج کے لیے بیروکریسی کے لیے عدلیہ کے لیے علماء کے لیے اختیار کی جاتے ہیں یہ میدان ہی ایسا ہے جس میں اصلی فیصلہ آدمی کا اندرونی ارش کرتا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے پھر وہ اپنے عمل سے سیاسی مراحل سے گزر کر ثابت کرتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں تو وہ عدالت وہ میار وہ آخری چیز جہاں سیاستدانوں کا فیصلہ ہوتا ہے وہ عوام کی پذیرائی ہے اور یہ خیال نہ کیجئے اس سے پہلے بھی یہ قبائلی نظم میں سیاست پیدا ہو رہی تھی ایسے ہی ہوتا تھا یعنی لوگ فیصلہ کرتے ہیں اسی چیز کو مانا گیا ہے سیاستدانوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ ان کو بی اے امتحان دے کے آنا چاہئے سیاستدانوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان کو فلان شخص سے تربیت پا کے آنا چاہئے اس سے زیادہ احمقانہ بات اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکی انسانیت کا صدیوں کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اس میدان کی تربیت کا عامت الناس میں کام ہے اور اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہ کسی عدالت کے پاس ہے نہ کسی الیکشن کمیشن کے پاس ہے نہ کسی فوج کے پاس ہے نہ بیروکریسی کے کسی بدل جبور کے پاس ہے اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے قیادت کا تاج سر پر رکھنا ہوتا ہے سیاستدانوں کے کردار اور سیرت کے لیے بہتری کا میدان بھی وہی ہے انتخاب کا میدان بھی وہی ہے اس میں آزادانہ کام کرنے کے مواقع ملنے چاہئے ان کو ان لوگوں نے یہ احمقانہ بیانیاں ترتیب دیتے ہوئے جس کی نہ علم میں کوئی بنیاد تھی نہ عقل میں کوئی بنیاد تھی سیاست کے میدان تربیت ہی کا خاتمہ کرنی سیاست کی تربیت تو اصل میں یہاں ہونی تھی کہ اوپر سے لے کر نیچے تک آئین کے مطابق انتخابات ہوتے کسی مداخلت کے بغیر ہوتے جن لوگوں پر انتخاب کے موقع پر اعتماد کیا جاتا وہ ذمہ داریاں سنبھالتے چونکہ جدید جمہوریت نے اس کے لیے مدتیں مقرر کرتی ہیں اس مقررہ مدت میں لوگ ان کی کارکردی کو دیکھتے اور اس طرح ایک اعتصاب کا وہ عمل وجود میں آتا کہ جو کہیں نیپ کے دفتر میں بیٹھ کر نہیں وجود پذیر ہوتا وہ آمت الناس کے وجود پذیر ہوتا ہے وہ جو اقبال نے تاریز میں کہا ہے نا ایک فرنگی نے یہ راز فاش کر دیا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے یہ بات تو صحیح ہے کہ بندوں کو گنتے ہیں لیکن یہ تولنے ہی کے لیے گنتے ہیں یعنی یہ میزان لوگوں کی بنائی ہوئی میزان ہے عوام فیصلہ کرتے ہیں کسی قوم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کس قیادت کا انتخاب کرتی ہے وہ جمہوری تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب لوگ خدمت کے میدان میں اترتے ہیں وہ مقامی حکومتوں میں خدمات انجام دیتے ہیں پھر اس سے اوپر آتے ہیں پھر تدریج کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سیاسی جماعتیں خود ایک بڑی تربیت کا کام کرتی ہیں زمانے کے نشب و فراز بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں لوگوں کا بار بار انتخابات میں اتصاب کرنا ایک خاص طریقے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور اس طرح سے یہ پورا سیاسی ماحول ہے جس کی آزادی اور جس میں عمل کا ایک توازن یہ سیاسی شخصیات کو پیدا کرتا ہے ان حضرات نے پھر اپنی ان تبناؤں کو پورا کرنے کے لیے جو انتخاب کیے ہیں ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھئے یہی شاہکار ہے ان کے ہنر کا برباد کر کے رکھ دیا اس تربیتگاہی کا خاتمہ کر دیا جس تربیتگاہ میں یہ سارے خصائص پیدا ہونے تھے جس میں سیاست کو آگے بڑھنا تھا جس میں لوگوں کے فیصلے نے اعتصاب کی ایک عالی روایت قائم کرنی تھی جس میں جو کچھ تطہیر کا عمل ہے وہ فطری اسلوب پر ہونا تھا تو فطرت نے جو طریقہ قیادت کو پیدا کرنے کے لیے زومہ کو پیدا کرنے کے لیے اختیار کر رکھا ہے اس میں ادنا درجہ کی اگر آپ رکاوٹ پیدا کریں گے تو آپ ہر چیز کا خاتمہ کر دیں گے یاد رکھئے سیاست سماج اور معیشت یہ بہتی ہوئی ندی کی طرح ہیں ان کے لیے جو کورس جو راستہ خدا نے تیہ کر دیا ہے وہ ایسے یہ جیسے دریاؤں کا راستہ ہوتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے تو یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا اور آپ ایسے طوفان کی زد میں آ جائیں گے جس میں گھر بہ جائیں گے جس میں باغات اجڑ جائیں گے جس میں سب کچھ ختم ہو کر دیں گے اور یہی کیا ہے انہوں نے پید ارپیہ کیا ہے اس وقت معیشت ہمارا موضوع نہیں ہے ورنہ ہمارا ملک اگر اس وقت ڈیفالٹ تک پہنچا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی اسی بیانیے کے مسننفین کی بے تدبیری کی تدبیریں جس میں نہ عقل تھی نہ فہم تھا نہ شعور تھا نہ زمانے سے واقفیت تھی ایک ایک معاملے کو ان لوگوں نے بلکل مزاق بنا کے رکھ دیا اس لیے کہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی چیز کیسے ہوتی ہے یعنی یہ بلکل اسی طرح ہے کہ میری ساری زندگی علوم میں گزری ہے اور ظاہرہ اس میں میرے سامنے کچھ طریقے ہیں کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے عالم کیسے بنتا ہے کن چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے کن چیزوں میں استہذار ہونا چاہیے تو میں یہ سارا کا سارا اپنا طریقہ لے کے جاؤں اور لے جا کر ایک ہنرمند کے سامنے رکھ دوں کہ جب تک تم مفصل نہیں پڑھتے زبخشی کی اور جب تک ناہب کا فراہ مسئلہ تینی کرتے تو مسئلہ میں ایک چار بھائی یا ایک مونی بنا سکتے میں وہاں آجز ہو کے دیکھتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالی نے کیا سہولت دی اس نے بعض وقت کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا اس لیے ہنرمند کیسے بنتے ہیں اس کے لیے الگ اللہ تعالی کا قانون ہے عالم کیسے بنتے ہیں بیروکریٹ کیسے بنتے ہیں اس کے لیے الگ قائد ذاتے ہیں سیاستدان عوام کے ذریعے سے وجود پذیر ہوتے ہیں عوام کے اندر اپنا اعتماد پیدا کرتے ہیں عوام کی رائے کی بنیاد پر اوپر آتے ہیں ان کا اعتماد ہی ان کو لیڈر بناتا ہے نہ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے نہ پڑے لکھے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو سچ ارز کرتا ہوں میرا دہات کا پس منظر ہے میں نے دو چار جماعت پڑے ہوئے یا بالکل انپڑ بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے جو حکمت دی ہوتی ہے سوسائٹی کا جو فہم دیا ہوتا ہے معاشرت کا جو شعور دیا ہوتا ہے ہم جیسے پڑے لکھے لوگ ان کے سامنے پانی بھریں بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا کہ جو کچھ عمل ہوا یہ اصل میں ایک طرف خواہش تھی کہ ترقی ہو بلکہ ترقی معاقوس کا سبب بنا اچھا ایک اور نقطہ بیان فرمائی گا جب ان کے ہاں یہ ارش پیدا ہوئی اس بیانی کے مصنفین کے ہاں اس دور میں تو جو ہمارا سیاسی افق تھا وہاں پر تو ایسے علمی ایسے نابغہ اور ایسے ہی بے مثل اور کردار کے عالی روشن چراغ جیسے سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے مولانا ابولاللہ صاحب مودودی تھے وہاں پر مفتی محمود تھے فروز خان نون تھے وہاں پر عبدالعب نشتر کے خانوادہ پورا موجود تھا حسین شہی صوروردی ان لوگوں کے ہاں تو کرپشن کا کوئی شائعہ بھی نہیں کوئی تصور بھی نہیں کہ یہ لوگ کو حوص اور اقدار کے پجاری ہیں اس لیے اس میدان میں آگے ہیں تو یہ جو کچھ بیانیاں پیش کیا جاتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ پیش کرنے کے بعد جو سیاستدان ان نرسریوں سے ہو کر نکلے ان کے اوپر تو کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اس طرح صحیح ہے وہ کس طرح پیدا ہوئے تھے وہ کسی فوج کی ایک ایڈی میں پیدا ہوئے تھے یعنی قائدیا کو کس نے پیدا کیا تھا اللہمہ اقبال کو کس نے پیدا کیا تھا محمد علی جہور کو کس نے پیدا کیا تھا حضرت مہانی کو کس نے پیدا کیا تھا لیاقت علی خان کو کس نے پیدا کیا تھا یہ سب کے سب لوگ اس جدوجود سے پیدا ہوئے تھے آزادی کی جدوجود ہو رہی تھی ان میں سے کوئی کانگریس میں گیا اپنے فیصلے کی بنیاد پر گیا ان میں سے کسی نے بھی سیاست کو کسی کے کہنے پر اختیار نہیں کیا تھا کسی کو اٹھا کر کہیں سے لائے نہیں گیا تھا وہی میں نے آپ سے ارز کیا کہ ہر انسان کے اندر اسے کیا بننا ہے اس کے لیے ایک باطنی دائیہ ہوتا ہے وہ باطنی دائیہ بہت بڑی قوت ہے وہ ظاہر ہے کہ ان صلاحیتوں کے امتزاج سے آگے بڑھتا ہے جو اللہ نے دی ہوتی ہیں پھر مناسب معاقع ہوں مناسب ماحول دیا جائے تو اس میں وہ نشونما پانا شروع کر دیتا ہے تو ہماری جو قیادت اس وقت پیدا ہوئی بنگال کی قیادت آپ دیکھ لیں یہ کہ فضلحق کو دیکھ لیں خواجہ نازم الدین کو دیکھ لیں حسین شہید صور وردی کو دیکھ لیں بڑی غیر معمولی قیادت ہر شخص کے بارے میں دو چار غلطیوں کوتائیوں کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں اس سے تو پیغمبروں کے سوا کوئی بچا ہوا نہیں ہے یعنی وہ علماء کی داستانے میں سنا دیتا ہوں آپ کو روفیہ کی سنا دیتا ہوں تو ہر جگہ آپ کوئی بات کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی وہ بڑے غیر معمولی لوگ تھے قوم کی قیادت انہوں نے کی ان کی رائے سے آپ اختلاق کر سکتے ہیں ان کے فیصلوں سے اختلاق کر سکتے ہیں لیکن قوم نے ان پر اعتماد کیا اور یہاں اصل میار یہی ہے اس لیے میرے نزدیک تو یہ ایک بالکل احمقانہ بات ہے جو ہمارے یہاں بعد میں قوانین میں بھی رکھ دی گئی کہ عدلیہ کسی شخص کو ناہل قرار دے دی کسی نے جرم کیا ہے جرم کی جو متین سزا ہے وہ دے یہ اہلیت اور ناہلیت کا فیصلہ سیاست کے معاملے میں لوگوں کے زعیم ہونے کا فیصلہ کہ ان کو ہمیں ماننا یعنی ماننا ان کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ لوگوں کو کرنا ہے اس کے سوا اس کا کوئی میار افلاتون سے لے کے آج تک دریافت نہیں ہو سکا یہی تنہا میار ہے جس پر یہ لوگ جانچے جائیں گے پرکھے جائیں گے اسی کی بنیاد پر قبولیت پائیں گے اور جب یہ قبولیت پا لیتے ہیں تو پھر خارج میں بیٹھ کے اب کچھ نہیں کر سکتے اسی کے لیے جمہوری روایات میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے طریقے پر کام کریں مقامی حکومتوں سے اپدا کی جائے تدریج کے ساتھ لوگ آگے بڑھیں پھر وہ اس امتحان سے گزرتے ہیں جس میں لوگ بار بار انتخابات کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں اور اس میں تطہیر کا ایک عمل ہوتا رہتا ہے اس میں جو آلودگی آپ کو بعض وقت نظر آتی ہے لوگ اس کے افثانے تراشتے ہیں وہ بیسیت مجموعی پورے معاشرے کی آلودگی ہوتی ہے اور اس آلودگی کو بھی تدریج سے دور ہونا ہوتا ہے اور اچھی لیڈرشپ کو بھی ایسے ہی پیدا ہونا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود ہی نہیں ہے اس سونے سے زیور بننا ہے تو اسی طرح بننا ہے آپ کسی دوسری طریقے سے کوئی اور کٹھالی ایجاد نہیں کر سکتے کہ آپ بنا لیں نکتہ آپ نے واضح کی ایک اور اطلاع کی پہلو میں چاہتا ہوں اس پر بھی جرد توضیح سامنے آئے یہ ویان فرمائیے گا حکومت اور ریاست دو الگ الگ چیزیں آپ بتاتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ تو ایک مشترک ہے وہ قوم کے مفادات ان کے ہاں کوئی رنگوں نسل کوئی مذہب کوئی سیاسی رجحان اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے قائدے قانون پر چلتی ہے فوج ریاستی ادارہ ہے اس ادارے نے جب سیاسی جس کو آپ کہتے ہیں جتھے کو منظم کیا ان کے مختلف جو کنسوسیم ہیں ان کو بنایا کبھی آئی جی آئی بنائی کبھی کنونشل مسلم لیگ کونسل مسلم لیگ کے اتحاد بنایا جو قوم کا اعتماد ہوتا ہے فوج پہ وعدت کی علامت ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ادارے کا وہ تشخص بھی مجروح ہوا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم سب کے مشترک ہیں لیکن پھر عوام کے ایک دھارے کو پتہ لگا نہیں وہ تو مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہیں نہیں وہ تو اس وقت لبرل جماعتوں کے ساتھ ہیں تو یہ پولرائزیشن جو ہے اس نے بھی ادارے کو کمزور کیا ہر چیز ختم کر دی کوئی عزت نہیں ہے کوئی وقار نہیں رہا لوگوں میں کوئی حقیقی احترام نہیں رہا اب تو آپ کو احترام قائم رکھنے کے لیے آئین کی شکوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے آپ کو ایک نوجوان کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا پڑتا ہے ایک نوجوان کو جس نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ابھی پانچ سال کی سزا دیئے آپ نے اسے اس کے سوا کوئی قصور نہیں تھا کہ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا وہ بھی ایک خط لکھ کے کر دیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر یہ لوگ کتنے کمزور ہو جاتے ہیں کتنے پست ہو جاتے ہیں پھر ان کا ردعمل کتنی پستی کا ردعمل ہوتا ہے پھر یہ کس طرح کے اقتعامات کرتے ہیں پھر ان کی زبان لکھڑاتی ہے پھر یہ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے تو انہوں نے تو حقیقت میں ہمارے ملک کے سب سے بڑے ادارے کو اس بیانیے سے اتنا نقصان پہنچایا ہے صرف سیاست کو نقصان نہیں پہنچایا اپنے ادارے کو بھی تباہ کیا ہے اور اس کے زیل میں عدلیہ کو بھی بالکل عابرو باختہ بنا کے رکھ دیا ہے اور نتیجے کے طور پر پورے ملک کی معیشت سیاست ہر چیز غارت ہو کے رہ گئی ہے ایک اتنا بڑا ملک جس کا ذریعی بیس غیر معمولی ہے جو پوری قوموں کے لیے راہتاری کی حیثیت رکھتا ہے جس کی تاریخ اس کی سیاحتی کی بنیاد پر اس کو آسمان پر لے جا سکتی ہے اس کو آپ نے وہاں کھڑا کر دیا کہ وہ آج دیوالیا ہونے کے قریب آخری پہلو اس نقطے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے نیت بڑی خالص ہے جی بڑے اچھے لوگ آئیں ملک کے اچھے حکمران بنیں اور پاک صاف شفاف صادق امین لوگ ہوں وہ پڑے لکھے لوگ جدید پڑے لکھے لوگ جو قومی بیانیے کو اعتماد سے دنیا کے فورم پر پیش کر سکیں خواہش یہ ہے لیکن ان کو وہاں تک پہنچانے کے لیے پھر جو سیاسی عمل ہوتا ہے جو انتخابی عمل ہوتا ہے جو پری پول اور پوسٹ پول معاملات تیہ کیے جاتے ہیں اس نے اس قوم کے اندر انتخابی عمل سیاستدان اور خود قانون اور قانون کی پابندی اور اس کی پاسداری سے جس طرح اعتماد مجروع کیا ہے اس نقطے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب یہ انتخاب کرتے ہیں تو اس کے بعد پہنچانے کے لیے بھی ظاہری بات عوام کی ضرورت ہوتی ہے تو کن کن طریقوں سے اُت جگہ تک پہنچاتے ہیں فور پولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فریب دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں قرآن مجید نے کتنی سخت تعبیر اختیار کیے لما تقولون مالا تفلون قول و فعل کا تضاد واقع ہوتا ہے چنانچہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو طریقہ کشمیر میں اختیار کیا گیا جو افغانستان میں تدبیر اختیار کی گئی اس سب میں جو کچھ بھی تھا وہ قومی مفاد کے نام پر چھوٹ پر سب کچھ استوار کیا گیا سیاست میں بھی کیا یعنی سیاستدانوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ تم ہمارے ساتھ باطن میں معاملات کرو اور لوگوں کچھ اور تاثر دو اس کا نتیجہ کیا نکلا یعنی جھوٹی کی بنیاد پر مہمات چل رہی ہیں جھوٹی کی بنیاد کے اوپر مارکتہ ہو رہے ہیں جھوٹی کی بنیاد پر لوگ اختار تک جا رہے ہیں جھوٹی کی بنیاد پر وہاں سے نکل کے واپس آ رہے ہیں ہر طرف آپ نے جھوٹی کو اپنا بیانیاں بنا دیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انسان کو جو چیز اور قوموں کو ہلاک کر دیتی ہے وہ جھوٹ کا بیانیا ہے میں اگر اس بیانیاں کے بارے میں ایک لفظ استعمال کروں تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو عنوان تبدیل کر دوں یہ کہوں جھوٹ کا بیانیا ہے ایک آخری نقطہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ کی رائے سامنے آ جائے یہ بتائیے گا ایک زمانہ تھا اس وقت حالات ایسے نہیں تھے ایک ہی چینل ہوتا تھا چند اخبارات ہیں اور آپ خود فرماتے ہیں دین کے عالم کے ایسے سے جب کوئی بات کریں تو اس کے لئے کوئی قطعی شہادت آپ کے پاس ہونی چاہیے اور کہا جاتا تھا کہ بھئی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ عدالت کی صدر پر کیا ثابت کر سکتے ہیں یہ بتائیے گا یہ اللہ کا کیا کوئی تقوینی قانون ہے کہ جو قومی لیڈرشپ ہوتی ہے جب وہ اس طریقے کا لاحی عمل اپناتی ہے تو آج ہم نے دیکھا کہ دونوں جانب سے اقرار ہو رہا ہے کرنے والے بھی اقرار کر رہے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں اور جو استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کام کیا گیا یہ بھی کوئی ایک عبرت کا مقام ہے کہ بیانی ہے جن لوگوں نے تشکیل دیا وہ سمجھتے تھے کہ کبھی بھی وہ اس طرح سے ایکسپوز نہیں ہوں گے انہوں نے خود آ کر اقرار کر لیا تو کیا قومی لیڈرشپ جب جھوٹ پر کھڑی ہو تو اللہ اس کو اس طرح بے نقاب کرتا ہے یہی نتیجہ ہوتا ہے دیکھئے میں تو کئی مرد پر ارز کر چکا ہوں کہ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے یعنی افراد کی حیثیت سے تو ہم سب کو قیامت میں اٹھنا ہے اور وہاں اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے یہاں ہو سکتا ہے کہ کسی فرد کے عمال پر پردہ پڑا رہے لیکن قوموں کا محشر جماعتوں کا محشر یہی دنیا ہے اس میں ہر چیز بالکل نوایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے آپ کتنی دیر چھوٹ پور سکتے ہیں کتنی دیر تک فریب دے سکتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس طرح کے لوگوں کو اقراری مجرم بن کے ایک ایک چیز کا خود اعتراف کرنا پڑتا ہے وہ چیزیں جن کو ہم برسوں سے جانتے تھے جو ہمارے علم میں تھیں ہم سیاستدانوں کے بارے میں ان کے بنائے ہوئے سیاستدانوں کے بارے میں بھی جو کچھ جانتے تھے اور جس چیز کے اوپر بعض اوقات خلوت میں بیٹھ کر کڑتے تھے وہ سب کچھ ایک اقرار اور اعتراف کی صورت میں سامنے آگیا ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ اب پاکستان میں آئین کے ساتھ ساتھ ایک اور بیانیے کو بھی عنوان دینا چاہیے اور وہ کنفیشنز ہیں ہم سب یہ نقطہ بھی واضح کیا فوج کے بیانیے پر غامتی صاحب سے سلسل گفتگو جاری یہ چھٹا نقطہ زیر بحث آیا اس پر بھی غامتی صاحب سے بات کریں گے ایک نقطہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس بیانیے کے مصنفین اس میدان میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر آئین کو پامال کر کے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھیل کے باقاعدہ مارشاللہ لگا دیتے ہیں یہ مارشاللہ کی جو روایت ہے دینی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے ارشی طریقے سے ہمارے سماج اور ہماری معیشت اور ہمارے ملک کے سیاسی مستقبل پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے سلسلہ گفتوں کو آگے بڑھائیں گے وقت میں آپ کے ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے حقے بہت شکریہ